موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان علی ام الدین ناظرین کرام پیش ہے پروگرام سیرت صحابیات آج کی اس مجلس میں ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پیش ہیں جو ہمارے لئے اسوا اور نمونہ ہیں آئیے ہم ان کے زندگی کے حالات معلوم کرتے ہیں اور اسی کی روشنی میں اپنے زندگی کی راہیں متعین کرتے ہیں ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ام المساکین ہے کسی کا لقب جب کچھ ہوتا ہے تو اس کے کچھ اہم اجوہات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ اسے وہ لقب دیا جاتا ہے انہیں وہ لقب جو دیا گیا وہ اس بنیاد پر کہ یہ مسکینوں کی غریبوں کی بیواؤں کی یتیموں کی مدد کیا کرتی تھیں اسی لئے ان کو ام المساکین کہا گیا ہمیشہ یہ مسکینوں کے جھرمٹ میں ہوا کرتی ہیں اور جو کچھ انہیں میسر آتا جو کچھ بھی انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا آپ کے عقب میں آنے سے پہلے زندگی میں جو کچھ بھی انہیں میسر آتا وہ سب مسکینوں کے لئے وقف کر دیا کرتی تھیں اسی لئے ان کو ام المساکین کہا گیا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نصب یوں ہے زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ اور ان کا پہلا نکاح مشہور صحابی رسول عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا گرچہ صیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اختلاف ہے اور کچھ مورخین نے عبداللہ ابن جہش کے بجائے کسی اور کو لکھا ہے لیکن روایات پر غور کرنے کے بعد ان میں مقارنہ اور مقابلہ کے بعد جو بات صحیح طور پر معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا نکاح عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا اور عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوشنصیب صحابی ہیں جنہوں نے پہلی ہی فرصت میں اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ جہش خاندان وہ ہے جن میں زینب بنت جہش ہیں جن میں حمنا بنت جہش ہیں جن میں ابو احمد ابن جہش ہیں جن میں عبیداللہ ابن جہش ہیں جن میں عبداللہ ابن جہش ہیں اور یہ پورا خاندان شروع ہی میں مشرف با اسلام ہوا البتہ عبیداللہ ابن جہش اپنی شومی قسمت سے حبشہ میں مرتد ہو گیا اور نصرانیت ہی کے عالم میں اس کی افات ہوئی لیکن عبداللہ ابن جہش اور ابو احمد ابن جہش یہ وہ لوگ ہیں جن کا تاریخ اسلام میں بڑا نام ہے ابو احمد ابن جہش قادر القلام شاعر تھے اور ہجرت کے موقع پر انہوں نے طویل نظم کہی تھی جس میں وہ اسباب بیان کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے ہجرت کیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مکہ مکرمہ عزیز تھا جنہیں مکہ مکرمہ کی گلیاں عزیز تھیں جنہیں خانہ کعبہ عزیز تھا خانہ کعبہ کے درو دیوار عزیز تھے لیکن وہ کیا اسباب تھے جس کی بنیاد پر آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑا اور قربان جائیے قائد ہو تو ایسا ہو کہ آپ نے سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کے لئے حکم دیا اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا جب مدینہ منورہ کے لوگ مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی کہ یہاں مسلمانوں کو آباد کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دار الحجرہ دکھایا گیا جو دو حروں کے درمیان تھا دو سنگ ریزوں کے درمیان تھا جہاں نخلستان تھا وہ جگہ دکھائی گئی اور زمانے جاہلیت میں اسے یسریب کہا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد وہ مدینہ النبی ہو گیا مدینہ الرسول ہو گیا مدینہ منورہ ہو گیا تو ابو احمد نے اس نظم میں بیان کیا کہ مسلمانوں نے کیوں ہجرت کی انہوں نے یہ بتایا کہ دین کا مقام کیا ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قائد ہو تو ایسا ہو آج ہمارے مسلم قائدین کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوا اور نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں ہجرت کی آج ہمارے دانشوروں کو ہمارے مفکرین کو ہمارے لیڈروں کو ہمارے رہنماؤں کو یہ چاہیے کہ جس چیز کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہو تو اس کے لیے ان کو خود بھی عمل کرنا چاہیے اور اپنی قوم کو بھی کہنا چاہیے اور اگر کوئی فائدے کی چیز ہو تو سب سے پہلے قوم کو فائدہ پہنچائیں پھر آخر میں خود فائدہ اٹھائیں اس موقع پر ایک واقعہ عبرت سے خالی نہیں ہمیں اور آپ کو سننا چاہیے جناب ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب سفہ میں سے ایک تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے آپ کے سفر و حضر کے ساتھی ہوا کرتے تھے ہر حال میں آپ کے ساتھ رہتے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات آپ سے رہ نہ جائے اسی کا نتیجہ تھا کہ حدیث کے سب سے بڑے راوی جناب ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے روایات کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوہتر ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھوک سے بیتاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات محسوس کر لی چنانچہ آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ لائے گیا آپ نے مجھے بلایا میں نے یہ سمجھا کہ چلو ہمارے بھوک کا مدعوہ ہو جائے گا ان دنوں اصحاب سفہ تقریباً ستر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا ابو حریرہ جاؤ سب کو دودھ پلاو ابو حریرہ یہ سمجھے تھے کہ ہمارے بھوک کا مدعوہ ہوگا اور ہماری بھوک مٹ جائے گی آپ کا روحانی علاج کر رہے ہیں اور فرمایا ابو حریرہ لے جاؤ اور اصحاب سفہ کو پلاو سب کو پلاتے رہے پلاتے رہے اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حریرہ انہوں سے کہا آپ تم پیو خوب پیا بار بار کہا پیو بار بار پیا یہاں تک کہ خوب آسودہ ہو گئے تو سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا یہاں بھی ہجرت میں بھی اور اس واقعے میں بھی ہمارے ذمہ داروں کے لیے یہ سبق ہے یہ عبرت ہے کہ ہم کوئی بھی کام اپنی قوم کی ترقی کے لیے اپنی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کر رہے ہوں تو قوم کو مقدم سمجھیں چنانچہ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی ابو احمد ابن جہش جن کا تذکرہ میں کر رہا تھا کہ یہ قادر القلام شاعر تھے اور ہجرت کے موقع پر انہوں نے طویل نظم کہی تھی جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے اس کے بعد بھی کفار و مشرقین کو چین نہ آیا چنانچہ رمضان مبارک سن دو ہجری میں غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی پھر سن تین ہجری میں غزوہ احط کا معرکہ پیش آیا اور اس معرکے میں مسلمانوں کی آزمائش ہوئی مسلمانوں کی قیمتی جانیں شہادت کے مرتبے پر فائض ہوئیں ان خوش نصیب شہید ہونے والوں میں عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ام المومنین زینب بنت خزیمہ کے شوہر تھے عبداللہ ابن جہش کی شہادت کے بعد زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا لیکن اللہ کی اس بندی نے صبر و استقلال کے ساتھ اس مسیبت کو جھیلا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اللہ پر توقل کرتے ہوئے وہ زندگی کے ایام گزارنے لگیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدد کے بعد پھر انہیں پیغامیں نکاح دیا اور وہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں آپ کی سب سے ممتاز صفت یہ تھی کہ بہت زیادہ متوازع تھی بہت زیادہ نرم گفتار تھی ذرا ذرا سی بات پر اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے رویا کرتی تھی اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں بہت مختصر مدت رہی لیکن ان کی ان کے سوکنوں سے کبھی انبن نہیں ہوئی وہ عفو درگزر کا مجسمہ رہی انہوں نے عزواج متحرات میں کبھی مقابلہ آرائی نہیں کی انہوں نے اپنی سوکنوں کے ساتھ کبھی بحث و تقرار نہیں کیا ان کے ساتھ کبھی تنازع اور کشمکش کی قیفیت پیدا نہیں ہوئی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ایثار کرنے والی تھی وہ قربانی پیش کرنے والی تھی اور اسی میں ہمارے لیے اور امت کے ہر طبقے کے لیے چاہے وہ مردوں سے متعلق ہوں چاہے وہ عورتوں سے متعلق ہوں بچیوں سے بیٹیوں سے ماں سے بیویوں سے متعلق ہوں سب کے لیے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی ہی تھی اور بے اختلاف روایات تین مہینہ یا آٹھ مہینہ آپ کے عقد میں رہی کی بتقاضائے مشیعت دائی عجل کو لبیک کہا اور آپ کی وفات ہوئی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی دو بیویوں کا انتقال ہوا ایک ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجہیز و تکفین کی انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اکثر و بیشتر تذکرہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یاد کیا کرتے تھے دوسری ازواج کے ساتھ ان کا بھی ذکر خیر فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناظرین کرام زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بہت ہی مختصر مدت رہیں لیکن ان کی زندگی ہم سب کے لیے اہل ایمان کے لیے اسوا اور نمونہ ہے آئیے ہم یہ سمجھیں کہ ام المومنین کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے ام المومنین کا مطلب یہ ہے کہ تمام مومنین کی مائیں اور جب وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جس طریقے سے ایک ماں ایک بیٹے کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتی ہے جس طریقے سے ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے اسوا ہوتی ہے جس طریقے سے ایک بیٹا اپنے ماں کی باتوں پر عمل کرتا ہے جس طریقے سے ایک بیٹا اپنے ماں کی نگہداشت کرتا ہے اور جس طریقے سے ایک ماں اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہے اور ماں اور بیٹے کے درمیان جو مضبوط رشتہ قائم رہتا ہے صحیح بات یہ ہے کہ مومنین کو بھی اممہات المومنین سے یہی تعلق خاطر ہونا چاہیے آپ دیکھیں گے کہ اممہات المومنین کی زندگیوں میں کس طرح کے انقلابات آئے اور کس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا نرمی میں گرمی میں سختی میں آسانی میں کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو صبر کا مجسمہ ثابت کیا اور کس طریقے سے وہ دین کے لیے قربانیاں پیش کرتی رہیں یہی ازواج متحرات ہیں جو کبھی میدان جنگ میں بھی ہوا کرتی کبھی زخمیوں کو پانی پلایا کرتی کبھی زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہیں جنہوں نے غزو احد میں زخمیوں کو پانی پلایا ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہیں جنہوں نے سلح ہدیبیہ کے موقع پر جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اب جبکہ کفار مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیتے اب جبکہ سلح ہو چکی ہے تو جس جگہ پہ ہم محصور ہو گئے حکم یہ ہے کہ اسی جگہ قربانی کر دی جائے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی حج کرنے والا حج کے ارادے سے نکلا ہے اور ابھی وہ حرم میں نہیں پہنچا اس سے پہلے ہی وہ محصور کر دیا گیا دشمنوں نے اسے گھیر لیا کیا ایسے حالات پیش آ گئے کہ اب اسے حرم تک پہنچنے کی مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی ارکان حج ادا کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے اور اس کے ساتھ قربانی کا جانور حدی موجود ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ وہ محصور ہو جائے اسی جگہ وہ اس کو زبح کر دے اور اپنے بال مڈالے مسلمان مکہ مکرمہ اس جذبے سے آئے تھے کہ ایک طویل مدت کے بعد خانے کعبہ میں داخل ہوں گے ایک طویل مدت کے بعد خانے کعبہ کا تواف کریں گے ایک طویل مدت کے بعد صفا و مروہ کی سعی کریں گے یہاں معاملہ الٹ گیا کفار نے انہیں روک دیا اور صلح کی پیشکش ہوئی اور پھر صلح ہوئی جسے تاریخ نے صلح حدیبیہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہیں اپنے جانوروں کو زبح کر دو اپنے بال مڈالو لیکن مسلمانوں پر شدت غم کا ایسا حملہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمان میری بات نہیں مان رہے اس موقع پر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھیں آپ ان کے خیمے میں تشریف لے گئے اور ماجرہ بتایا ام المومنین نے مشورہ دیا کہ آپ جائیے کسی سے کچھ نہ کہیے خود اپنا اونٹ زبح کر دیجئے اور اپنے بال مڈا دیجئے آپ دیکھئے کیا ہوتا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ زبح کیا اپنے بال مڈوائے پھر کیا تھا صحابے کرام نے سبقت کی تو امہات المومنین مسلمانوں کے لئے اسوا اور نمونہ ہیں اور غزوات میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اسی لئے ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی ہے جہاں آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا ہے جہاں آپ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنے لئے حرز جان بنایا ہے جہاں آپ کی شریعت پر عمل کرنے کو اپنے لئے سعادت سمجھا ہے وہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ امہات المومنین کی زندگیوں میں جو اسوا اور نمونہ ایسار و قربانی کی صورت میں توقل کی صورت میں دین کو ترجیح دینے کی صورت میں ملے وہیں ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے تو امہات المومنین کی زندگیوں میں میرے بھائیوں اور دوستوں ہمارے اور آپ کے لئے نمونہ موجود ہے ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امہات المومنین کے ان بکھرے ہوئے نمونوں کو ان بکھرے ہوئے ہیرے اور موتیوں کو اپنے دامن میں جڑ لیں اپنے دلوں میں بسا لیں اپنے عملی زندگی میں اس کو نافذ کر لیں ہماری خواتین کو ہماری عورتوں کو ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو سب کو یہ چاہیے کہ امہات المومنین کی زندگیوں میں اور صحابیات کی زندگیوں میں جو نمونہ ہمارے لئے موجود ہے اس سے ہم بھرپور استفادہ کریں کہ اسی میں سعادت ہے اسی میں بھلائی ہے چنانچہ ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں اور بے اختلاف روایات تین یا آٹھ مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر خیر کیا کرتے اور اسی طریقے سے آپ کی سوکنیں بھی ان کا ذکر کیا کرتیں وہ کیوں نہ ہو کیونکہ وہ ام المساکین تھیں کیوں نہ ہو ان کی وفات پر فقراء اور مساکین پھوٹ پھوٹ کر روئے کیوں نہ ہو وہ تمام مسلمانوں کی ماں تھی کیوں نہ ہو وہ عصار و قربانی کا مجسمہ اور پیکر تھی کیوں نہ ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرمِ اقدس کا ایک رکن تھی میرے بھائیوں اور دوستوں اور ناظرینِ کرام ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے جو ایک اچھے پروگرام سے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے ناظرینِ کرام جب ہم نے آئی پلس کے پروگرام سننے کے لئے وقت نکالا ہے تو میرے بھائیوں اور میرے ناظرینِ باتمکین آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو آپ سنتے ہیں اس پر غور کیجئے اس پر عمل کیجئے اس لیے کہ وہی سننا مفید ہے جو آپ کو عمل کی منزل میں داخل کر دے اس لیے کہ وہی سننا مفید ہے جو آپ کو اللہ سے ملا دے اس لیے کہ وہی سننا مفید ہے جو آپ کو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دے ناظرینِ باتمکین آپ نے دیگر اور پروگرامز جوائن کیے ان کو دیکھا ان سے محضوظ ہوئے ان سے فائدہ اٹھایا تو اب فائدہ اٹھانے کے بعد اگلی منزل عمل کی ہے اس لیے کہ مسلمان وہ ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیا جائے تو وہ لبیک کہے اور وہ تمام دنیاوی اغراض سے دستبردار ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے اور اپنی عملی زندگی کو آباد کر لے اپنے دل کو اللہ کے نور سے منور کر لے اپنے آزا اور جوارے کو اسلام کی خوشبوں سے سوار لے اور امہات المومنین رضی اللہ عنہنہ کے طریقے پر وہ عمل کرتے ہوئے اپنی جان جان آفری کے سپرد کرے ناظرین کرام یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں میں سے ایک فرد اٹھا بظاہر بے سرو سامانی کا عالم لیکن اس نے اللہ پر توقل اور بھروسہ کیا اور ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ایک اچھا کام شروع کیا اور اس سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پیغام کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ام المساکین کہا جاتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تھوڑی سی صحبت نصیب ہوئی لیکن جن کو آلہ اور عرفہ مقام ملا جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں صرف اور صرف جنتی عورت سے شادی کروں اور آپ نے زینب بنت خزیمہ سے شادی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی تھیں اور جب وہ جنتی تھیں تو جنتی لوگوں کے اقوال کو افعال کو کردار کو گفتار کو سمیٹنا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت و سوانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سیرت کو ہمیں اسوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نے ہمیں جب موقع دیا ہے کہ ہم دینی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں تو اس سے توفیق مانگیں کہ وہ ہمیں عمل کی زندگی بھی عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عمائی صفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ تعالی علی نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسانن لا یوم الدین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ